اسلام علیکم ویورز ویلکم تو این ایڈر اپیسوڈ آف ہیلتھ زون ویڈ ڈاکٹر انام دانش میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایرم کاشر اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس شو میں ہم اختلف ہیلتھ ایشوز ڈسکس کرتے ہیں اور ڈاکٹر انام دانش سٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں جو نا صرف کارٹیولوجسٹ ہیں بلکہ اپنی میڈیکل کی جو بکس ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں جانے پہچانے جاتے ہیں مختلف ہیلتھ ایشوز ان سے ڈسکس کرتے ہیں جو کوششن آپ کے ذہنوں میں ہوتے ہیں جو میرے ذہن میں ہوتے ہیں کسی بھی ٹوپک کے حوالے سے یعنی کسی بھی ہیلتھ ایشو کے حوالے سے اس کے وہ آنسر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانب جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے کہیں گے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ کسی بھی ٹوپک کے حوالے سے کوئی اویرنس آپ چاہتے ہیں تو وہ ضرور آپ کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی جانے السلام علیکم جیو والیکم اسلام اے رحم اور ناظرین کو بھی اسلام علیکم دیکھیں آج کا موضوع بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ہم علمی سطح پہ سائنٹیفک بے میں ڈسکشن کریں گے اس ٹوپک کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے عموماً دیکھنا میں یہ آتا ہے جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے ڈیتھ ہوتی ہے یا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ گھر والوں کو سبر دنالین کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی اس کا وقت اتنا ہی تھا زندگی کا ٹائم فکس ہے اللہ تعالیٰ سے یہ اتنی ہی عمر لکھا کے لائے تھا تو یہ سب چیزیں وقتی طور پہ گھر والوں کا غم کم کر دیتی ہیں یہ اچھی بات ہے کہ ان کو مورل سپورٹ ملتی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم یہ باتیں کر کے اپنے اعتصاب سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اعتصاب نہیں کرنا چاہتے ان وجوہات کا تائین نہیں کرنا چاہتے جن کی وجہ سے وہ حادثہ ہوا ہے بلکہ وہ سب چیزوں کو جان چھوڑانے کے لیے اللہ کی مرضی کہہ دیتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لائف ٹائم فکس ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اگر کوشش کرے تو بہتر سے بہتر اپنی زندگی گزار سکتا ہے ہمارے پاس دکھم کارڈیولوجس نے دیکھتے ہیں کہ دل کی تین نالیوں ہوتی ہیں کچھ پیشن ایسے ہیں جن کی تینوں نالیوں ہنڈر پرسنٹ بند ہوتی ہیں اور ان کا نیچرل بائی پاس ہوا ہوا ہوتا ہے اور وہ بہترین لائف گزار رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک نالی چالیس پچاس فیزر بند ہو تو ان کو ہار اٹیک ہو جاتا ہے اور ڈیت ہو جاتی ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ لائف ٹائم فکس ہے مگر کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو ہماری آپزرویشنز ہیں جس میں لائف بڑھتی بھی ہے تو ہم وہ دیکھیں گے کہ انسان کوشش کر کے کیا کر سکتا ہے ڈاکٹر صاحب جنرل ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیولپمنٹ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں لائف لمبی ہوتی ہے وجہ کیا ہے ترقیہ آفتہ مالک میں لوگوں کی زندگی لمبی ہوتی ہے طویل عمری ہوتی ہے جبکہ ترقیہ پذیر ممالک میں یہ شرح کم ہے ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ترقیہ آفتہ مالک نے کچھ ایسے اقدامات کی ہیں جس سے انسان کی زندگی وہاں پر طویل ہو گئی ہے اس کا جینیٹکس سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے جینیٹکس جو ہوتی ہے لمبی عمر کی جینیٹکس جو ہے اس کا تعلق ستر سال کے بعد ہوتا ہے ستر سال سے کم کی عمر جو ہے ہمارے انوارمنٹ کے اوپر ہمارے محول پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت ایک ایوریج پاکستانی کی جو لائف تھی تقریباً چونسٹھ سال تھی یہ اب تین سال بڑھ کے سٹھ سٹھ سال تک چلے گئی ہے اس کے مقابل میں جاپان میں پورٹی سیون میں پچاس سال ان کی ایوریج لائف تھی اور اب بڑھ کے بیاسی سال ہو گئی ہے یعنی کہ کتنا بڑا ڈیفرنس آیا ہے جاپان کے اندر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہونگ کونگ سنگاپور اٹلی یہ وہ ممالک ہیں جن کے اندر لائف لمبی ہے ان کے بیاسی سال اور اگر خواتین کی لائف تو مردوں سے زیادہ ہوتی ہے تو اگر دیکھا جائے خواتین اور مردوں کی ایوریج ملائے جائے تو پچاسی سال تک ان کی وہ لائف چلے جاتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لائف جو بڑی ہے اس میں وہ کیا اقدامات انہوں نے کیے ہیں جن سے یہ لائف جو ٹائم ہے ان کا وہ بڑھ گئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو میار زدگی بہتر ہے دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ سٹینڈر آف لائف بہت بہتر ہے یعنی کہ سٹینڈر آف لائف کا مطلب یہ ہے کہ انکم بہت زیادہ ہے پیسہ بہت زیادہ ہے اور وہ ان پیسے سے تمام فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں ان کی حکومت عوام کے لئے بڑا کام کرتی ہے ان میں سرے پیرے سب سے ایمپورٹنٹ جو ہے وہ نوروے نوروے ہے آئرلینڈ ہے سویزر لینڈ ہے جرمنی ہے آئس لینڈ ہے یہ وہ ممالک ہیں جن کے عوام بہت خوش نصیب ہیں کہ ان کی حکومتوں نے اپنی عوام کے لئے اتنی سہولتیں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ لوگ بہت خوش ہیں خوشحال ہیں اور ان کی عمریں بھی لمبی ہیں ٹکٹر صاحب جن کنٹریز کا آپ نے ذکر کیا ہے تو میں یہاں یہ جانا چاہوں گی کہ زندگی کو تبعیل کرنی کے لئے انہوں نے کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو اٹھائے ہیں اور اپنے لوگوں کی زندگیوں کو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سب بہتر بنا رہے ہیں دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ کام جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہہ کہ بیماریوں کو کنٹرول کیا ہے جیسے ڈیلیوری کے ٹائم پہ ایک مہینے تک سے بچے یہ ہیں ان کی پاکستان میں مورٹلیٹی ڈیت بہت زیادہ ہے انہوں نے کنٹرول کیا ہے اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو چیسٹ انفیکشن نمونیا بہت کامن ہے ہمارے یہاں اس سے بہت زیادہ ڈیت ہوتی ہے ہمارے یہاں ڈائریہ فوٹ پائزنگ بہت زیادہ ہے جس سے مورٹلیٹی ہوتی ہے اس کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے تو بچوں کی زندگی ہے بچوں کے جو امراض ہیں ہیں ان سب کو انہوں نے کنٹرول کیا ہے اور یہ کہ ایچ آئی وی یعنی کہ بیسے تو آدمی سوچتا ہے کہ ایچ آئی وی شاید ان کے ہیں زیادہ ان کے ہیں بہت کام ہیں زیادہ تر ایچ آئی وی وہ بھی ترقی پذیر ممالک کے اندر ہی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ملتے ہیں بڑی امپورٹن ان کی کامیابی جو ہے یہ کہ انہوں نے مچھر کو کنٹرول کیا جس سے ملیریا اور ڈینگی نہیں ہے ٹی بی نہیں ہے اس وقت جو ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کے اندر ملیریا کے کیسز کہاں آتے ہیں نہ ڈینگی نہ ملیریا نہ ٹی بی وہ تو یہ ہمارے غریب ملک تو ان چیزوں کو کنٹرول کر کے انہوں نے زندگی کو لمبا کر دیا ہے کہ وہاں پہ عمریں بڑھ گئی ہیں اس کے علاوہ ڈائیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان کی ڈائیٹ کے اندر آئیل بہت کم ہے چربی چکنائی یہ ڈائیٹ بہت کم ہے زیادہ تر وہ سبزییں کھاتے ہیں فروٹ کھاتے ہیں چاول لے لیتے ہیں تو دبلے پتلے لوگی ہوتے ہیں زیادہ ہیوی بھی نہیں ہوتے ہمارے آئیلی کھانا بہت جاتا ہے کاربوائیڈیٹ کا استعمال بہت جاتا ہے جس کی ویٹ بڑھتا ہے ویٹ بڑھنے سے شگر ہوتی ہے بلڈ پیشر ہوتا ہے ہارٹ پرابلم ہوتی ہے فالج ہوتا ہے تو تمام بیماری ہیں وہ ڈائیٹ سے لنکٹ ہیں پھر دوسری بات یہ کہ ہمارے ہیں پیور ڈائیٹ نہیں ہیں ان کے یہاں فوڈ انسپیکٹر جو ہے چیک کرتے ہیں ان کو پیچھت دیے جاتے ہیں اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو صحت مند غزہ مل لیں جبکہ ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ یہ کہ وہ مہینے کے مہینے آتے ہیں اپنی منتلی لے کے چلے جاتے ہیں تو ہمارے ہیں تو بڑی آزادی ہے ملاوٹ کرنے کی جو چاہے کریں تو جب جو ساپ غزہ ہی ہمیں اثر نہیں ہے تو اور کیا ہو سکتا ہے اسی طرح پانی ہے ہمارے جو پانی ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے پانی کو کم سے کم یہ ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ منرل وارٹر فورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ بوائل کر لیں اچھے خاص تیمپریچر کے اوپر بوائل کر کے پھر تھنڈا کر کے پانی کو پی یں ہمارے جو نلوں میں پانی آتا وہ پینے قابل کہا ہوتا ہے یورپ امریکہ میں کوئی پانی نہیں خریدتا ہے ان کے نل میں جو پانی آتا ہے بس وہ لوگ وہی پانی خرید رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ پھر آ جاتے ہیں آہ ہیلتھ کی فیسلٹیز کے اوپر کہ کچھ ملک ایسے ہیں جو اپنے عوام کو خود ہے جو ہے صحت کی سولیات دیتے ہیں کچھ جگہ پہ انشورنس ہے ہیلتھ انشورنس ہے اور کچھ جگہ پہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ خود اچھی جگہ سے اپنا علاج کرا سکتے ہیں ہمارے ملک میں بہت کم فائی پرٹن لوگ ہوں گے مشکل تھے جو اچھا علاج جو ہے وہ آہ اس کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں تو اس لیے آہ یہ بھی ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا علاج دے ہمارے یہاں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ گلی محلنے میں جاتے ہیں مشہور ہوتا ہے کہ یہ انجیکشن والا ڈاکٹر ہے انجیکشن لگواتے ہیں وہ انجیکشن تھے پھر مزید انفیکشن پھیلتا ہے اور پھتہ نہیں کون کون تھی بیماریاں سے پھیلتی ہیں لیکن ہمارے یہاں گورنمنٹ کی بہت توجہ نہیں ہے ہیلتھ کے اوپر وہ پرائیورٹی میں نہیں ہے جو ہونی چاہیے اس کے بعد جو انہوں نے ہیلتھ سسٹم کیا ہے اس میں ٹریننگ بہت اچھی کی ہے یعنی کہ آپ اگر امریکہ جائیں ان کے پاس پورا سسٹم ہے کہ ایک سال میں اس ڈاکٹر کی ٹریننگ کتنی ہونی چاہیے دو سال میں کتنی ہونی سے تین سال میں اس کا لیول کیا ہونا چاہیے ہمارے ٹریننگ ٹوٹل خوشامت کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے آپ پروپیسر کی چاپلوزی کرتے ہیں تو وہ آپ کو سکھا جاتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو نہیں ہوتی تو ہمارے اس کوئی سٹینڈرڈ آف ٹریننگ نہیں ہے جو کہ ان کے یہاں یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں بہترین ڈاکٹر ہیں اور ان کے پاس اسکل بھی ہے اور ٹیلنٹ بھی ہے ایمپلائیمنٹ کے آپ کے پاس اگر جوب ہے تو آپ آپ افورڈ کر سکتے ہیں ہیلتھ آپ ڈاکٹر کو افورڈ کر سکتے ہیں ہسپٹل کو افورڈ کر سکتے ہیں اگر ایمپلائیمنٹ نہیں ہے انکم کم ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے آپ اپنی مرضی کی چیز دیں لے سکتے ہیں میرے پاس ایک پیشن آئی میں نے ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ جہے فروٹ کھایا کریں کہلے ہیں ڈاکٹر آپ کیسا فروٹ بیٹے کی تو ڈیتھ ہو گئی وہ اسے گولی لگی ایک سٹرائک کے اندر پوتا میرا کام کرتا ہے کلر کا کسی دن دھیاڑی مل جاتی ہے تو دو تین دن گھر میں کھانا بن جاتا ہے نہیں ہوتی تو ہم بھوکی رہتے ہیں تو یہ حال ہے اس وقت پاکستان میں غربت کا تو ایسے میں ایک اچھا ٹریٹمنٹ لوگ کیسے افورڈ کریں گے چیزیں اتنی مہنگی ہیں آپ یہ دیکھیں مہنگائی کا یہ عالم ہے امریکہ میں اگر ایک ڈاکٹر کی انکم بیس ہزار ڈالر ہے تو آپ کو پتا اس کا بیجلی کا بل کتنا آتا ہے ڈیڑھ سو ڈالر دو سو ڈالر اور پاکستان آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں چیزیں ہماری دسترت میں نہیں ہیں ہماری انکم اور انکم اور خرچے جو ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے یہ انکم ہماری بہت کم میں مہنگائی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم اچھا پروپر ٹریٹمنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ میار زندگی کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں کہ مختلف کنٹریز کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے میار زندگی کو کتنا مہتر بنایا ہے میں یہ جانا جاؤں ہوں ہی یہ پولٹیکل ہی اسٹیبلیٹی ہے وہ بھی کیا امپورٹنٹ روڈ پلے کرتی ہے زندگی کو بہتر بنانے میں اور جو انوائمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سے بات کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پولٹیکل اور ریلیجس فریڈم بھی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ پولٹیکل اسٹیبلیٹی ملک کے اندر اگر ہوتی ہے تو اس سے ملک ترقی کرتا ہے اور جب ملک میں ایزا ہول بزنس بڑھتا ہے انکم بڑھتی ہے تو اس پورے تمام پبلک کو جو ہے وہ اس کا بینفٹ ہوتا ہے تنخواہیں بڑھتی ہیں ہمارے تو ایک عرصہ سے کوئی تنخواہیں نہیں بڑھیں تو جو بزنس میں نے اس کی انکم بڑھے گی وہ مزید بزنس کرے گا اور لوگوں کو روزگار ملے گا یعنی کہ بہت سارے یہ طریقے ہیں جو کہ پولٹیکل اسٹیبلیٹی کی وجہ سے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے نے ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے انوارمنٹل سیفٹی کہ ہمارا محول ہم کتنا سیف ہیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ روڈ پہ نکلتے ہیں گلی میں نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ یا تو کتے پکڑ لیں گے یا ڈکیت پکڑ لیں گے تو ڈکیت کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہماری پولیس چاہے تو ان کو کنٹرول کر سکتی ہے ان کی مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے جہاں تک کتوں کا حال ہے تو یہ اگر گورنمنٹ چاہے تو اسٹریٹ ڈاکس کو وہ کر سکتی ہے آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں حکمران ہمارے کوئی بوسٹن میں رہ کے آیا ہے کوئی لندن میں رہ کے آیا ہے وہ ذرا بتائیے کہ کیا آپ نے بوسٹن میں کتے دیکھیں کیا آپ نے لندن میں کتے دیکھیں تو پھر ہمارے یہاں کراچی میں کتے کیوں ہیں سندھ میں کتے کیوں ہیں پاکستان میں کتے کیوں ہیں اگر آپ اتنا پڑھ کے آئے ہیں وہاں پہ رہ کے آئے ہیں تو یہاں پہ وہ خرچہ کیوں نہیں کرتے ہیں اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو بھئی کہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے اور اگر صلاحیت ہے آپ نے دیکھا بھی یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ غریب لوگ جو بیچارے جنہیں کتے کاٹ رہے ہیں اور وہ عذیت کا شکار ہے ہم نے نجانے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے ایسے ایسے خوبصورت لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے کتے کے کاٹے کے ویسے تو اور جو علاج ہے وہ بہت ہی مہنگا ہے لاکھوں کے اندر ہے جب آپ کے ایک کتہ مارنے پر کتنے زیادہ سور پہ خرچ ہوں گے آپ کے تو آپ کتہ مار مہم شروع کریں اور لوگوں کی جان بچیں لاس میں میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی جو حفاظت اغدامات کیے جاتے ہیں وہ کتنا زیادہ اہم ہوتے ہیں زندگی پر کتنے زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں تک کہ جہاں تک حفاظت اغدامات کا تعلق ہماری زندگی سے ہے وہ یہ کہ جتنی زیادہ ہم حفاظت کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ بہتری کے چانسز ہوتے ہیں اگر ایک ٹرین کا کہیں پھاٹک پہ وہ آ آ آ آ آ آ آآog کراوسنگ کے پر ٹھاٹک نہیں ہے گیٹ نہیں ہے تو ظاہر ہے وہاں سے ٹریک جائے گی اور وہ ایکسیڈینٹ ہوں گے تو کیوں نہ ہم وہاں پہ گیٹ لائے دیں کے ہم ہم اپورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جتنی بھی کروسنگز ہیں ان کے اوپر ہیں تو جو یہ ترقی آفتہ ممالک ہے انہوں نے یہی کیا ہے کہ ان کے یہاں کھلے پھٹک کہیں نہیں ہوتے ہیں کہ وہاں اس طرح کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہر سسٹم کے اندر آجائیں آپ ٹرین کا سسٹم آجائیں بس کا سسٹم آجائیں جہاز کا سسٹم آجائیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی خدا ہے نا ہمارا پاکستان کا بھی وہ خدا ہے اور آسٹریلیا کا بھی وہ خدا ہے لیکن کوئنٹاس جو آسٹریلیا کے ائرلائن ہے اس کا تو کبھی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے قطر ایئر ویز ہے اتحاد ہے ایمریٹس ہیں ان کے تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں تو پی آئی اے کے تنے کیوں ہوتے ہیں بھی ہمارے ملک میں ایسا کیا مطلب ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی مرضی کہہ کے دیکھیں اب یہ پی آئی اے کا یہ یہ کریش ہوا ہے جہاں لاؤر چاہ رہا تھا اس میں میری بچی کی ایک دوست بھی تھی تھی وہ پڑھتی تھی اس کے ساتھ ڈاکٹر تھی آج بھی وہ ہاں کو کے سامنے گھمتی ہے کہ انکل انکل کہتی وہ بچاری وہ بھی شہید ہو گئے تو ہوا کیا کہ ہاتھ سے کے پوراں بعد جو ٹی وی پر نیوز چل رہی تھی یہ نہیں کہا گیا کہ انکوائری کرنے کے بعد بجوہات بتائی جائیں گے بلکہ پوراں یہ نیوز چلوا دی گئیں پائلٹ بہت تھکا ہوا تھا پائلٹ روزے سے تھا پائلٹ مسلطل کام کر کے تھکڑ تھا یعنی کہ جو مرنے والا ہے اس کے اوپر سارا ملبہ ڈال دیں اور ائر ٹریفک کنٹرول یا اپنے ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ یا انجینئری ڈپارٹمنٹ کو بچا لیں تو اگر ہم میرا یہی رویہ آ رہا کہ ہم اپنا اعتصاب نہیں کریں گے اور ہر چیز کو اللہ کی مرضی کہہ کے اور زندگی کا ایک وقت مقرر ہے اور موت کا ایک وقت مقرر ہے اس طرح چھوڑ دیں گے تو پھر ہم صدیوں تک اسی طرح رہیں گے لیکن اگر ہم یہ میں صرف آپ کو ایک دعوت دے رہا ہوں سوچنے کے 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 ویسٹ نے یا ان لوگوں نے جو ترقی آفتہ ہیں جو جاپان ہے ہانگ کانگ ہے نیوزی لینڈ ہے آسٹریلیا ہے نورویہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے آخر کہ ان کے لوگوں کی زندگی لمبی بھی ہے ان کے لوگوں کے زندگی سے صحت مند بھی ہے سیفٹی بھی ہے ہر چیز ان کی ہے تو یہ سب چیزیں ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے بہت شکریہ دکٹر انام دانش ہمیشہ کرنا آج بھی اس ٹاپک کو آپ نے کور کیا اور سب جانتے ہیں کہ نیکس شو میں آپ ہی کے ساتھ اس شو میں ہم پھر سے حاضر ہوں گے ناظرین میرا آپ کا ساتھ آج کے شو میں ہی نہیں تک نیکس شو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ رمکاشر کو اجازت دیجئے اور ہاں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہ اویرنس شوز اور مختلف ٹاپک جو ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ آپ ہی کے لیے ہوتے ہیں اللہ حافظ موسیقی